کیا سگرٹ پینے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا نسوار لگانے یا گھڑکہ کھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے یعنی ٹچ ہو جائے تو کیا وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنفیوں کے نزدیک وضوح نہیں ٹوٹتا کیا گالی دینے یا گانے سننے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا بغیر وضوح مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جہاں داخل ہو سکتے ہیں کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا ایک ہی وضو سے پانچ چھو نمازیں ادا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا وضو قائم ہے تو جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا جہاں وضو جو وضو کی حالت میں فوت ہو اس کو شہدت کا رتبہ ملتا ہے جو بات تہارت سویا اور مر گیا وضو کر کے سویا فوت ہو گیا وہ بھی شہید ایک ہاتھ سے سر کا مسح کر سکتے ہیں ہو جائے گا مسح سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے سنت تو یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں ہاتھ تر ہیں اور سیدھے ہاتھ ملا کے اس طرح لے جائیں کہ ہر بال جو ہے اس پر تری پہنچے پانی کی سر کے جتنے بال ہیں نہیں ظاہر ان سب کے اوپر آ جائے یہ سنت دھاؤ گئے اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے گوشت کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اونٹ کا گوشت کھایا تو مستحبے کے وضو کر لے وضو ٹوٹتا نہیں اس سے بھی وضو کے دوران موہ ہاتھ یا پاؤں ایک بات دھویا تو کیا وضو ہو جائے گا وضو ہو جائے گا سنت چھوٹی کیا ناخن کٹنے سے وضو ٹوٹیاتا ہے نہیں ٹوٹتا ششے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو کے بعد دعا پڑھنے کی کوئی فضیرت ہے حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہدت پڑا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو کلمہ شہدت اشہدو اللہ علیہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ساتھ میں یہ کہ اچھی طرح وضو کیا یہ دشواری اس میں تھوڑی کمزوری ہے ہماری کہ اچھی طرح وضو ہم کرتے نہیں ہے کیا ہسنے سے وضو ٹوٹتا ہے نماز کے علاوہ ہسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز میں پھر یہ کہ بالغ جاگتے میں نماز کی حالت میں کہ بعض وقت نماز میں نیند بھی آ جاتی ہے تو بالغ جاگتی حالت میں سجدے والی نماز میں جن میں سجدے ہوتے ہیں ان میں اگر زور سے ہسا کہکہ حدث کو بولتے ہیں کہکہ لگا کر ہسا تو اس کا وضو ٹوٹے گا ورنہ اتنا ہسا کہ خود اپنی آواز سنی دوسرا نہ سنے اتنی آواز نہیں نکلی تو وہ نماز ٹوٹی وضو نہ ٹوٹا اب مسکر آیا کچھ بھی نماز نہ آواز آئی نہ خود کو نہ کسی کو تو نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا پھئی جتنی سوالات ہوئی ہے اس میں آپ نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اب اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے قہکہ لگانا یا گالی بکی کسی نے یا جو ہے وہ عورت کو ہاتھ تشک ہو گیا تو وضو اس کے بعد کر لینا یہ مستحب بھی ہے یا نہیں ہے گالی دینا غیبت کی جھوٹ بولا تو یہ مستحب ہو جائے گا کہ وضو کر لے اور توبہ تو ویسے ہی فرض ہے جو گناہ کی ہیں اس پر گائ 영상 سے گیا کچھ ایسے پر